دنیا کی سب سے بڑی پکچر وال کی بحالی مغربی حصے کا کام مکمل کر لیا گیا اس غیر معمولی دیوار کے نایاب حصوں سے متعلق دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ دنیا کی سب سے بڑی پچر وال لاہور کے شاہی قلعے میں سالوں موسم کی ستم زریفی اور جھار جھنکار کے پیچھے چھپی رہی وارڈ سیٹی لاہور اتھارٹی نے اس نایاب دیوار کے مغربی حصے کو بحال کر دیا اس حصے کی لمبائی تین سو پچاس فٹ اور انچائی پچاس فٹ ہے بائیو فلم ہے جو فنگس کی گروہ تھے اس کے لیے انٹرنیشل ایکسپرٹس آئے جرمنی سے سرفیس پریزنٹیشن ہے اس کے لیے اٹلی سے ایکسپرٹس آئے سری لنکا سے فریسکو کے لیے ایکسپرٹس آئے اور جو ارکیٹیکشنز ہیں اس کے لیے فرنچ ہماری ایکسپرٹیز تھیں یہ شاندار پکچر وال اپنے طولو عرض نقاشی اور رنگوں کے حسین امتزاج کے علاوہ موزیک ٹائل فریسکو ورک اور اینٹوں کے بے مثال کام کی وجہ سے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے پاکستان میں اس طرح کا پروجیکٹ فرسٹ ٹائم ہوا ہے تو لوگ امیزد بھی ہیں اور بہت خوش بھی ہیں کہ مطلب اس لیول کا کام ہو رہا ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ پکچرز نظر آئیں گی جو آپ کو دنیا میں کہی بھی نہیں آزر ہیں مغل دور کی سیادگار پکچر وال کی تعمیر شہنشاہ اکبر نے شروع کی اور مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اسے سولہ سو بتیس میں مکمل کیا تھا دنیا کی سب سے بڑی پکچر وال کے صرف مغربی حصے میں ہی فن تعمیر اور مصوری کے چھے سو پینٹس نمونے محفوظ ہیں کیمرمن نوید احمد کے ساتھ رابعہ نور